حَتَّى إِذَا جَاءَ اَحْتَحُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ اَرْجِعُونَ لَعَلِّ اَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَبْتُكَ اللَّا إِنَّهَا قَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُ هَوْمِ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب کسی کنہگار یا کسی کافر کے مرنے کا ورد آتا ہے تو موت اس کے پانچ جب آتی ہے تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا کے اندر واپس لٹا دے شاید میں اچھا عمل کر کے تیری بارگاہ میں آؤں اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے کہ اللہ إِنَّهَا قَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا یہ تو ایک کہنے کی بات ہے وَبِوَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس کے اور اس کے درمیان موت کے درمیان ایک برزت کی زندگی آئل ہو جاتی ہے جو قیامت سے پہلے انسان دنیا کے اندر نہیں آسکتا ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ کوئی بھی کافر آدمی یا بنہدار آدمی جم مرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے موت کے وقت محلت ماننے کی کوشش کرتا ہے تو نہ وہ اسے تو نہ کر لیں اور یہی انسان جب جہنم کے اندر جائے گا وہاں سے بھی اللہ رب العالمین سے محلت مانگے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا عَسْرِجْنَا دَعْمَا صَالِحَا غَيْرَ الَّذِي قُنَّا دَعْمَا الْأَوَلَمْ نُؤَمِّنُكُمَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کافر جہنم میں شلا جائے گا جہنم کی عذاب سے درچار ہوگا جہنم کی عزدے جہنم کی ساپ اور بھی چوس کو ڈسیں گے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا جہنم کے اندر بکار کر کے کہے گا جہنم کے اندر آواز لگائے گا رَبَّنَا آخْرِجْنَا نَعْمَنْ صَالِحَا اے اللہ مجھے جہنم کے اندر سے نکال دے اے اللہ مجھے جہنم کے اندر سے نکال کر کے دنیا کے اندر واپس بھیج دے تاکہ جا کر کے میں اپنے گلتیوں کو صدار کر کے آؤں جو روزوں سے دور رہ کرتا تھا نمازوں سے دور رہ کرتا تھا نمازوں کی پابندی نہیں ہوا کرتی تھی اے اللہ یہ سارے عمل کو چھوڑ کر کے نیک عمل کر کے تیری بارگاہ میں آؤں گا آخری جنانتہ عمل صالحہ غیر اللہ دی کنہ کا عمل جو عمل کرتا تھا اس کو چھوڑ کر کے اچھا عمل لے کر کے تیری بارگاہ میں آؤں گا اللہ رب العالمین پوچھے گا اے اللہ کے بندے یہ تو بتا کیا ہم نے تجھ کو دنیا کی زندگی کے اندر عمر نہیں دیا تھا دنیا کے زندگی کے اندر چالیس سال پچاس سال زیادہ سے زیادہ ستر ایسی سال بھی ہم نے تجھ کو دنیا کی زندگی دیا تھا اگر چاہتا تو اس کی دے راستے پڑا سکتا تھا اگر چاہتا تو اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اپنے خداوں سے دوبا کر سکتا تھا اگر چاہتا تو اپنے جانم کے راستے سے اٹھ کر کے جنت کے راستے پڑھا سکتا تھا لیکن تُو نے ایسا نہیں کیا اللہ رب العالم نے فرمایا دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے تجھ کو اتنی عمر دیا تھا جتنی عمر کے اندر تُو اپنا گلدیوں کو صدار سکتا تھا درانے والے کی نصیت لے کر کے عالموں کی بعض سے اپنے گلدیوں سے رجوع کر سکتا تھا لیکن تُو نے ایسا کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا وَجَعَتُمُ النَّبِيرُ حالانکہ تیرے پار درانے والے بھی آئے تھے رسول آئے تھے عالم آئے تھے استعمالت ہوتے تھے دروس ہوتے تھے جمعہ کی خدمات ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی تُو نے ساری نصیتوں کو درکنار کر دیا اور اب یہاں آ کر کے تو زندگی مانگ رہا ہے ملنے والی دوبارہ زندگی نہیں ہے دونوں آئے تھے اس سے معلوم ہوا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ دنیا کے زندگی کے اندر اس کا آنا محال ہے اور جو بھی شخص یہ دعا کرتا ہے کہ روحیں دنیا کے اندر آتی ہیں اس کا یہ حقیدہ باتی ہے اس لیے کہ قرآن اعلام کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد برزق کی زندگی کے اندر جاننے کے بعد دنیا کے اندر نہیں آسکتا ہے سنن ابھی دعوت کی سنن ترپیدی کی تین ہزار پس نمبر کی نوایت ہے حضرت جعبین اپنی عبداللہ رضی اللہ اُترہا رو بیان فرماتے ہیں کہ گزوے اُحود کی اندر ان کے والے کلتے کال ہو گیا عبداللہ اپنے حرام کا شہید کر دے گے حضرت عبداللہ اپنے حرام رضی اللہ اُترہا نو اپنے پیچھے تقریباً آج یا نو لڑکیاں چھوڑ کر کے گئے کسی ایک کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی صرف ایک بیٹا حضرت جعبین رضی اللہ اُترہا نو اور وہ بھی قرض کافی قرض تھا لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ اپنے حرام اُترہا نو گزوے اُحود کی اندر شہید ہو گئے گزوے اُحود کی اندر شریف ہوئے شہید ہونے کے بعد حضرت جعبین اپنے عبداللہ رضی اللہ اُترہا نو بیان فرماتی رہے کہ میں کچھ غم کیے رہا کرتا تھا اس لیے کہ ہمارے گھر کے جو ذمہ دار تھے وہ انتقال کر گئے وہ فات کر گئے ہماری اوپر بڑی ذمہ داری آگئی بہنوں کی شادی کرنے کی ذمہ داری خود اپنی شادی جمعی کی ذمہ داری اور پھر باپ کا قرض آدھا کرنے کی ذمہ داری یہ ساری ذمہ داریاں سوچ کر کے میں غم اور فکر میں زندگی گزارہ کرتا تھا حضرت جابر اپنے عبداللہ رضی اللہ اُترہا نو بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کی دیکھا کہ جابر اپنے عبداللہ رضی اللہ اُترہا نو غم کی آلت میں زندگی گزار رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جابر کیا وزیر ہے کہ میں کل دلوں سے تم کو غمگین دیکھ رہا ہوں تم کو پریشان عمل دیکھ رہا ہوں اور تم غم کی آلت میں زندگی گزار رہے ہو تمہارے غم کی آلت کی تمہارے غم کی عنات کی وجہ کیا یہ تو بتاؤ حضرت جابر اپنے عبداللہ رضی اللہ اُترہا نو فرماتے کہ میں نے کہا کہہ لکھے صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد غزب اہود کے اندر شہید ہو گئے کئی بہنوں کو چھوڑ کر کے گئے اس کے علامہ بہت سارے قرض ان کے اوپر تھا اتنا قرض کا بوجھ اتنی ساری بہنیں میرے زندگی کے ساتھ ہیں اُن کی ذمہ داری اُن کی کفالت کرنا اُن کی تربیلت کرنا پھر باپ کے طرز کو ادا کرنا اے اللہ کے رسول بہت بہت زیادہ ہے ذمہ داریاں بہت زیادہ ہے جس کو سوز کرتے میں زمگین ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرماتے ہیں کہ اے جابر اپنے عبداللہ کیا میں تمہارے والد کے تعلق سے ایک خوش گبری تم کو نہ سنا دوں حضرت جابر اپنے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جابر اپنے عبداللہ جو بھی کڑی آدمی دنیا کے اندر شہید ہوتا ہے اللہ کے رازدے میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے اللہ رب العالمین اس شخصے پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے بات کرتا ہے اس کی خواہشات کو پوچھتا ہے لیکن اے جابر اپنے عبداللہ اللہ رب العالمین نے تمہارے والد کو یہ مقام عطا کیا تمہارے والد کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ اللہ رب العالمین حضرت عبداللہ اپنے حرام رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے بیٹھا کر کے مغیر کسی پردے کے بات کیا ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے والد سے پوچھا کہ اے عبداللہ اپنے حرام یہ بتاؤ تمہاری کا خواہش ہے تم کیا چاہتے ہو عبداللہ اپنے حرام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میری خواہش یہ ہے میری چاہت یہ ہے کہ مجھے دنیا کے اندر واپس بیج دیا جائے مسلمانوں کسی لئے بیٹیوں کی شادی کرنے کے لئے قرض عدا کرنے کے لئے مانو چاہتے آپ کو سمیٹنے کے لئے نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بیج دے تاکہ جا کر کے تیری راستے میں ایک اور بار شہید ہو کر کے آؤں اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے اے عبداللہ اپنے حرام اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے اللہ رب العالمین کا یہ حصول ہے اللہ رب العالمین کسی انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر اس کو نہیں بھیجا کرتا اللہ رب العالمین نے شہید مرتبہ پانے والے شخص کو بھی اللہ رب العالمین نے دوٹوٹ کہا کہ مرنے کے بعد کوئی انسان دوبارہ دنیا کے اندر نہیں جاتا یہ اللہ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے اور اللہ اپنے فیصلے کے خلاف بھی کبھی کہا نہیں کرتا ہے اللہ جواب دیتا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ پہلے کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ دنیا کے زندگی کے اندر نہیں جایا کرتا معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد ضروریں واپس نہیں آتی ہیں برزت کی زندگی ان کے لئے رہتی ہیں اور پھر جب میں نہ دیں محشر رکھا تو پھر حاصلت کی زندگی ان کے لئے ہو جائے گی یہ صورت درمیدی کی تیت ہزار تس نمبر کے لئے بیت ہے جس سے معلوم ہوا کہ مرنے والا انسان دنیا کے اندر واپس نہیں آتا حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اندر واپس نہیں آتے ہیں اللہ رب عالمین نے فرمایا سورة المؤمنون سورة نمبر تیویس آیت نمبر ایک سو سولہ کے اندر اللہ رب عالمین فرماتا ہے تمہینکم بادہ ذالک علمیتون تمہینکم یوم القیامتی تباہتون ایلہ کے اصول اس کے بعد آپ بھی جانے والے ہیں آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں پھر آپ کو قیامت کے دنی اٹھایا جائے گا تمہینکم یوم القیامتی تباہتون ایلہ کے رسول آپ کو قیامت کے دنی اٹھایا جائے گا اللہ رب العالمین نے بھی یہ واضح کر دیا کہ ایلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انتقال کر گئے ان کی روح بھی دنیا کے اندر واپس نہیں آسکتی قیامت سے پہلے وہ بھی دنیا کے اندر نہیں آسکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سی مسلم کی روایت کی اندر خود اسمات کا اطراف کر دے قیامت کے دن سے پہلے ان کی قبر نہیں کھولی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ابن آدم کا سردار میں ہی ہوں گا اور قیامت کے دن جس شخص کی قبر سب سے پہلے کھولی جائے گی وہ میں ہی ہوں گا میری قبر سب سے پہلے کھولی جائے گی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرماتے ہیں کہ ان کی قبر قیامت سے پہلے نہیں کھولی جائے گی معلوم ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی دنیا کے اندر نہیں آسکتی ہے تو درسرے انسان کی روحوں کیسے آسکتی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ شبہ براد کے موتے پر عیدہ ملاد کے موتے پر یا میراج کے موتے پر اس طرح کے موتے پر روحیں آتی ہیں یہ انسانوں کا غلط عقیدہ ہے اپنے غلط عقیدے کی اسلام کرنی چاہیے اس کے بعد اللہ علیہ وسلم نے سور نور کے اندر اللہ نے پروایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا شخص زانیاں یا مشرکاں سے شادی کرتا ہے اور زانیاں عورت کسی زنا کرنے والے مرد یا کسی مشرک سے شادی کرتی ہے یہ اللہ رب العالمین نے زنا کو مشرک کے ساتھ جوڑا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے زنا کرنے والے کا درہیک نہیں ہوتا کبھی اس در پر کبھی اس در پر کبھی تیسرے در پر اسی طریقے سے مشرک شخص بھی ایک در کا سوالی نہیں ہوتا ہے کبھی اس در پر جاتا ہے کبھی وہ در پر اس کی آجت پوری نیوے دوسری در پر چلا گیا واہ آجت پوری نیوے تیسری در پر چلا گیا اس لیے اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ زانی مرد کسی زانیاں عورت سے یا کسی مشرکاں عورت سے شادی نہیں کر سکتا اور کوئی مومنہ عورت کسی زانی مرد سے یا زانی یا مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا کہ یہ مومنوں پر حرار ہوئے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی مومنہ عورت ہے اور کوئی ایسا لڑکہ ہے جس کے بارے میں یہ واضح ہے کہ وہ ذناکار ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اس سے شادی کرنا اس کی لئے جائز نہیں ہے کوئی مومنہ عورت ہے کوئی مشرک مرد ہے اور جب تک یہ معلوم نہ ہو دیکھ کہ وہ توبہ کر لیا تب تک اللہ رب العالمین فرماتا ہے مومنوں کے اوپر اس سے شادی کرنا حرام رہے ہیں اس کے تحت ایک حدیث سے بات سمجھیں سرن عبی دعوت کی دو ہزار اکیاروز نمبر کی نوایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رسی اللہ اوطلالہ رویت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت مرکت ابن مرکت غنوی رسی اللہ اوطلالہ بہت تاتر شخص تھے بہت تاتر جمعیل سے اعتاقتور تھے اسلام لادے کے بعد ان کا کام تھا کہ مکہ سے جو مسلمان تہیدی ہوئے ہیں ان تہیدیوں کو چھوڑا کر کے لادے کی ذمہ داری مرکت ابن مرکت غنوی رسی اللہ اوطلالہ کی ذمہ داری تھی حضرت مرکت ابن مرکت غنوی رسی اللہ اوطلالہ فرماتے کہ میں اسی طریقے سے ایک رات مکہ کے اندر گیا اور دشوار گزار دھاڑے راستہ تہید ارتے وقت ایک تہیدی لانے کی میری ذمہ داری تھی جب میں گیا اور چھت کے اوپر پہنچا تو ان کی اسلام لانے سے پہلے ایک عورت دوست تھی نوجوانوں کو اس واقعے سے سبق لینا چاہیے ایک عورت ان کی دوست تھی جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ مرکت اپنے مرکت غنوی ہے تو اس نے کہا کہ تم مرکت اتنے مرکت غنوی ہو انہوں نے کہا کہ ہاں میں مرکت اتنے مرکت غنوی ہوں اناق عورت نے کہا کہ آؤ مرحبا تمہارے لئے خوشان دی دو آج آؤ اور راق میرے پاس گزار مرکت انہیں مرکت غنوی نے کہا حرم اللہ زینہ اللہ نے زینہ کو حرام کر دیا کتنی تقدیلی آگئی ابھی کچھ دنوں پہلے سات زندگی گزارتے تھے لیکن اسلام لانے کے بعد پورے بدل گئے مرکت اتنے مرکت غنوی نے کہا کہ اناق اللہ تعالی نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا اناق نے آواز بلد کر دیا شور کر دیا کہا کہ لوگوں دیکھو یہ مرکت آیا ہوا ہے تمہارے تہیویوں کو چھوڑا کر کے مدینہ لے کر جا رہا ہے مرکت انہیں مرکت غنویر ظلہ اتنے فرماتے کہ مجھے پکرنے کے لئے آٹھ کافر دوڑے آٹھ کا بیو دھو تہیویے میرے پیچھے آئے یہاں تک کی میں بھی جا کر کے ایک خود خندق کے نیچے چھوڑے آ ایک سڑھ کے نیچے جا کر کے چھوڑے یہاں تک کی آٹھ کافر میرے تلیب پھر آگر کے کھڑے ہوگئے اگر جایتے تو دیکھ لیتے لیکن اللہ رب عالمین نے ان کے آنکھوں کی بنائی کو چھوڑ لیا ان کو اللہ نے اندہ مرہ دیا تھا حضرت مرکت مرکت غریب رضی اللہ حضرت مرکت یہاں تک کیون لوگوں نے پیشاک کرے اگر کیا اس کے پیشاک کا چھیتہ میرے سر کے اوپر پڑا لیکن اتنے قریب رہنے کے باوجود بھی مجھے نہیں دیکھ سکے حضرت مرکت انہیں مرکت غریب رضی اللہ حضرت فرمات جب آٹھ کافر واپس گئے میں بھی ان کے پیچھے چلا ایمان والے ہیں جذبہ اسلام ہے میں بھی پیچھے چلا اور جب تک میں نے اپنے قیدی ساتھی کو چھوڑا کر کے نہیں لیا تب تک میرے دل کے اندر تسلی نہیں ہوئی مرکت ابن مرکت غریب رضی اللہ حضرت قرآنو فرماتے کہ دوبارہ میں اپنے قیدی ساتھی کے پاس گیا بیریوں سمیت ان کو اٹھا کر کے لیا مرکت اپنے مرکت غریب کہتے کہ میرے ساتھی بہت وزنی تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں اس قیدی کو اپنے پیر پر لگ لیا لگ کر کے وہاں سے کافی دور آیا کافی دور آنے کے بعد اس کے پڑوں سے بیریوں کو نکالا پھر وہاں سے لگ کر کے میں مدینہ آیا حضرت مرتب ابن مرتب غنوی فرماتے کہ اپنے ساتھی کو جمعہ نے مدد کی وہ بھی راستے میں میری مدد کر رہا تھا حضرت مرتب ابن مرتب غنوی پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتاؤ یہ مسئلہ بتاؤ کیا میں اناک نامی عورت سے شادی کر سکتا ہوں جس عورت نے مرتب انہیں مرتب کو دعا کے اخراج کے موقع پر کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اس عورت سے شادی کر سکتا ہوں حضرت مرتب انہیں مرتب غنوی فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ خام اوچ رہے یہاں تک اللہ رب لائمین دے جائی آیت نازل کی از زانی لا ین کی ہوں اللہ زانیت اور مشرک کوئی بھی زناکار مد شادی کرتا ہے تو زانی سے یا مشرک سے اور کوئی عورت اگر شادی کرتی ہے تو کسی زانی مرد سے یا مشرک عورت سے کرتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ نے مرصد ابن مرصد کو بلا کر کہا کہہ مرصد ابن مرصد تم اس سے نکاح مت کرو معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ نے نکاح کی اگر شادی ہو تو دینداری کی بنیاد پر اگر یہ معاشرے کے اندر ہو جائے معاشرے کے اندر سے بہت ساری درائیا ختم ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ فرماتے ادا خطبہ علیکم من تردو ندیدو وخلقہ فزویجو نبی کریم صلی اللہ علیہ فرماتے جب تمہارے پاس کوئی ایسا نکاح کا پیغام آئے جس کے اخلاق سے جس کے دین سے تم راضی ہو اس کے مال کو نہ دیکھو اس کے دولت کو نہ دیکھو اس کے حضب ہو نصب کو نہ دیکھو اس سے شادی کڑا دو اگر تم شادی نہیں کرا ہوگے بہت بہت فتنہ فیل جائے گا سادی مشکل ہو جائے گی نکاح مشکل ہو جائے گی اور زناکاری آسان ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسد ابن مرفض غنبی رضی اللہ اتران روکو انا سے شادی کرنے سے کرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کا زانی مرد ہے یا زانی عورت ہے اگر توبہ کر لیتی ہے اپنے گلتی سے رجوع کر لیتی ہے تو شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ کوئی بھی مومن مرد اس سے شادی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی بارکیوں کو سمجھنے کی توفیق دا فرما اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دا فرما آمین و آخر دعواهم الحمدلللہ رب العالمین